کل کی نششت میں جب ذکر آیا آبروِ وفا کا جب ذکر آیا شانِ وفا کا جب ذکر آیا جانِ وفا کا یعنی قافلہِ حسینی کے سالار یا علم بردار سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ تو ہمارا وقت مکمل ہو چکا تھا اور پھر یہ مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اتنی خصوصی شخصیت پر اتنی خاص ہستی پر دو چار جملوں میں بات کر کے بعد مکمل کر دی جائے ایک تو یہ بھی کہ اگر ان کی زندگی کے تمام گوشیں پڑے جائیں تو اس کے لئے بہت وقت درکار ہے لیکن چند جملوں میں بھی ان کی زندگی پڑھنا مناسب نہیں سمجھی گئی کیونکہ ان کا کردار جو کربلا کے اندر ہے وہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق اگر یہ کہا جائے کہ دو ہمتیں تھی امامِ حسین کے ساتھ کربلا میں ایک ہمت ان کی حقیقی اور سگی بہن سیدہ زینب کی اور دوسری ہمت ان کے بھائی حضرتِ سیدنا غازی عباس کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سیدنا غازی عباس کون ہے اب ذرا آپ کی توجہ درکار ہے جس کے جانے سے امام نے کہا تھا کہ بھئی عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی یعنی جس کو ریٹ کی ہڈی کہا امامِ علی مقام نے اپنی ان اس غازی عباس کا ذکر ہوتا ہے ویسے بھی فقیر کا معمول ہے کہ جس وقت میں کرولہ شریف حاضری دیتا ہوں تو امامِ حسین سے پہلے میں غازی عباس کے روزے پر جاتا ہوں اور غازی عباس سے اس کرتا ہوں کہ آپ سفارش کریں تو پھر بات کٹ نہیں سکتی اس لیے کہ تعلق ان کا ویسا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آئیے اپنے پورے جسم کو کان بنائیں اور باب الحوائج قمر بن حاشم سیدنا غازی عباس سانی حیدر سانی حیدر قرار سرکار غازی عباس کا ذکر دل کے کانوں سے سنے کہ یہ عباس کون ہے ویسے تو غازی عباس مولا کائنات کی دوسری بیوی ٹھیک سیدہ فاطمت الزہرہ کے وسال کے ایک سال کے بعد جو مولا کائنات کے نکاح میں جو خاتون سب سے پہلے آئیں ان کو کہتے ہیں ام بنین فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ فاطمہ جو بنو کلاب سے جن کا تعلق تھا یہ فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ام بنین کہتے ہیں اصد نام فاطمہ ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے اور ان کو ام بنین کہتے ہیں اور ان کو ام بنین کیوں کہتے ہیں اب آئیے ذرا سا سنیں اس لیے کہ غازی عباس کی ولادت سیدہ فاطمت الزہرہ کی دعا کا نتیجہ ہے دیکھو بیٹا مانگنے والے بیٹے مانگتے ہیں بیٹا مانگا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے بیٹا مانگا یہ ان انبیاء کرام نے اور اس کے بعد سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ رکیہ تقیہ نکیہ ساجدہ زاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت ام ابیہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی سیدہ پاک جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولا مشکل کشا کے کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد مولا سے کہا علی میری حیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا تھا کہ تم نے دوسرا نکاح نہیں کرنا اور پھر تم نے دوسرا نکاح نہیں کیا لیکن میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کروگے میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کروگے مولا مشکل کشاہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے سکوت اختیار کیا کیونکہ دوسرا نکاح تو ہونا تھا لیکن دل میں خیال تھا کہ سیدہ دنیا سے جا رہی اور کون سیدہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اب پتہ چلا خدا کی خوشی کا راست ہمیں گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنا ہے اور خوش کرنا ہے تو ایسا کام کرو جس سے سیدہ خوش ہو جائیں جس سے سیدہ خوش ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رازی ہے آقا نے فرمایا فاطمہ کے رازی ہونے سے اللہ رازی ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ مولا کائنات نے پوری زندگی سیدہ کی خوشی کا بہت خیال کیا پوری زندگی خیال کیا سیدہ پاک جتنے دل تک خیال رہی ہیں بہت خیال فرمایا سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات یعنی نکاح کے بعد تقریباً آٹھ سے نو سال کا عرصہ دونوں کا ساتھ میں گزرا اور ان دنوں مولا کائنات نے پورا خیال کیا سیدہ پاک کی خوشی کا اب دنیا سے جا رہی ہیں ظاہری آخری وقت ہے تو جاتے جاتے اپنے پانس مولا کائنات کو بٹھا کر کہتی ہے کہ میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے آپ نے خاموش اکتیار کیا فرمایا علی کرو گی یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر لگتی ہے لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے سامنے والوں سے زیادہ جو نظر نہیں آتے وہ لوگ سنتے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان محفلوں کو کلمہ پڑھنے والے بھی سنتے ہیں اور کچھ کلمہ نہیں پڑھنے والے بھی سنتے ہیں پھر حضور کو مکمل طور پر ماننے والے بھی سنتے ہیں اور بعض آیتوں کو مان کر بعض کا انکار کرنے والے بھی سنتے ہیں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور تو سب کے لئے یہ بتائیں کہ وہ دوسری تسری چوتھی تک کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی جہاں دیئے تو جہاں اپنی بیٹی دیئے اس کے شوہر کو کہہ دیا کہ تم ان کی موجودگی میں دوسرا نکا نہیں کر سکتے تو اوروں کے یہاں تو سوکنے آئیں اور خود کی بیٹی کی اماز اللہ حالانکہ کوئی ایمان والا یہ نہیں کر سکتا ہے اعتراض لیکن بارال کسی کے ذہن میں آ بھی جائے تو توٹو کس کو ہے حالانکہ اس طرح بے عدبی کے سوالات نہیں آ سکتے لیکن ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی موجودگی میں دوسرا نکا کیوں روکا اس کا مطلب اپنی بیٹی سے پیار تھا اپنی بیٹی سے پیار تھا اس لئے بیٹی پر دوسرا نکا کے اب اس کی موجودگی میں دوسرا نکا ہوگا ایسا نہیں حضور قریب ہیں اور ایسے قریب میں قرآن کہتا ہے وہ مومنوں پر کمال مہربان مہربان ہیں مولا علی کے نکا میں جو بھی دوسری بیوی آتی تو وہ بہرحال مومنہ ہوتی مومن ہوتی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا تو کیا بگڑنا تھا اللہ کے رسول نے آنے والی کے ایمان کا خیال کیا وجہ یہ تھی کہ جس وقت تو دو سونکنوں میں ناراضگی ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو اظہار ہو یا نہ اظہار ہو تو اب سیدہ فاطمہ کی ناراضگی پر خدا ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کئی حکمتیں تھی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سیدہ کی موجود کی میں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا کہ اس کو دیکھ کر کے اگر زہرہ کا دل دکھے گا تو اس عورت سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی آخرت خراب ہو جائے گی اس لئے میرے آقا نے اس آنے والی کی آخرت کو بچانے کے لئے دوسرا نکاح سے منع فرما دیا دوسری حکمت یہ ہے بہت ساری حکمتوں میں سے دوسری حکمت یہ ہے حکمت یہ ہے کہ جب دو سوکنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ان کے ماں باپ کو برا کہتی کہ تیرا باپ تو ایسا تھا زبردستی یہ کیا تیری ماں تو ایسی تھی آپ دیکھ لینا گوھر کرنا سوکنوں میں جب جھگڑا ہوگا معلوم کر لینا آپ پس میں دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا چودہ صدیان بیٹھ گئی آج بھی جھگڑے کا مزاج یہی ہے اتنا بدل گیا دور دنیا اتنی بدل گئی لیکن جھگڑے کے مزاج کم و بیش ایسے ہی ہیں جو پہلے تھے وہ آج بھی ہے کہیں نہ کہیں تو اب جو آتی جو آتی تو وہ اگر کچھ نوک جھوک ہوتی کہتی کسے کہتی کسے کس کے لیے زبان سے کچھ نکلتا سیدہ بابا سیدہ کے بابا کے لیے اور ان کی گستا کی کفر ہے ان کی توہین کفر ہے ارے توہین تو توہین اللہ وقت برزبان سے نکالنا تو بہت بڑی اور بہت بری بات ہے حضون کے لیے دل میں برا خیال کر لینا یہ بھی کفر ہے حتیٰ کہ ان کی نالائن کی توہین بھی کفر ہے تو حضور علیہ السلام نے آنے والی کے ایمان کے خیال سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہہ دیا اس کی موجودگی میں دوسرا نکال نہیں کرنا پتا چلا اپنی بیٹی کا خیال تو تھا لیکن آنے والی کے ایمان کا بھی خیال تھا اب پتا چلا کہ کیوں روکا اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن بات دور نکلے گی انشاءاللہ کسی نکاح کی نسشت میں اگر گفتگو ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں روکا تھا سیدہ کی موجودگی میں یہ تو دو باتیں ہو گئی عاشقوں نے بڑے جوابات دیئے ہیں تو بی بی زارزارہ پاک نے کیا کہا میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کریں گے سرکار مولانی نے خاموشی اختیار کی اور پھر سیدہ نکاب کریں گے میری وسیعت ہے جب کرنا جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا وہ عورت بہادر ہو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا تو مولا مشکل کشا نے کہا تھا بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کیوں تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہیں لگی علی میرے سر تاج اس لیے کہ جب مارکہ کربلا رونما ہوگا تو نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی نہ حسن ہوں گے نہ اور کوئی ہوگا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب مارکہ کربلا وجود میں آئے تو آپ جب نکاح کریں گے بہادر عورت سے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے اور وہ بہادر بچے میرے حسین کے کرولا میں کام آئیں گے اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہادر گھرانے میں نکاح کرنا تو مولا کائنات نے اس وسیعت کا خیال کرتے ہوئے بنو کلاب کی اندر فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور پھر سیدہ پاک نے دعا کی اللہ اب جس سے نکاح ہو اس سے بہادر بیٹے عطا فرما تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے ٹھیک ایک سال کے بعد حضرت ام بنین فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا کائنات نے نکاح فرمایا اور پھر ان سے اللہ نے جو بیٹے عطا کیے ان میں سے ایک خوبصورت اور حسین نام ہے غازی عباس علمدار کا یہ عباس دعائے فاطمہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ کی دعا سے پیدا ہوئے اور پھر یہ ہم شبیہ علی مرتضہ تھے ان کا حسن مولا علی کے کوئے کے تصویر تھی یہ خاندان خوبصورت خاندان ہے لیکن مولا مشکل کشاں کے ہم شبیہ تھے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل بڑے خوبصورت اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو بنو حاشم کا چان کہا جاتا ہے یعنی وہ چان کی طرح چھمکتا وہ چہرہ رکھتے تھے بڑے حسین و جمیل تھے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے ان کا لقب ہے قمر بنو حاشم یعنی بنو حاشم کا چان مولا کائنات بہت پیار کرتے تھے یوں تو مولا علی کے اٹھارہ بیٹے تھے مولا کائنات کی نو بیبیوں سے اٹھارہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے لیکن ان میں سے سب ہی پیارے تھے مگر غازی عباس کی طرف توجہ خصوصی تھی غازی عباس حسین جمیل اور ان کے دل میں بڑا پیار تھا حسنین کریمین کے لئے اور ان کی امی خود بھی بیبی زہرہ پاک کا بڑا عدب کرتی تھی نام فاطمہ تھا ان کا نام فاطمہ تھا اور ان کو بیٹے ہی بیٹے اللہ نے دیے چونکہ بیبی زہرہ کی دعا تھی اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے تو فاطمہ نام کے باوجود بھی ان کا لقب ہو گیا امہ بنین یعنی بیٹوں کی ماں بیٹوں کی ماں ان کا لقب ہو گیا امہ بنین کہتی تھی میں فاطمہ میں فاطمہ کے شوہر کی بیوی تو ہوں لیکن فاطمہ کو میں اپنی آقا تصور کرتی ہوں اور اپنے آپ کو ان کی کنیز تصور کرتی ہوں اور اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتی تھی کہ دیکھو تمہارا اور حسن حسنین کے بابا علی ضرور ہیں لیکن تمہاری ماں کنیز فاطمہ ہے اور ان کی ماں بنت پیمبر فاطمہ بنت محمد ہے اس لئے ان کا احترام کرنا یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین بیٹھتے تھے تو غازی عباس بیٹھتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ عباس کو کہنا دیا جائے عباس بیٹھ جاؤ میرے بھائی اندازہ کریں کھڑے ہوتے تھے حضرت امام عالی مقام اور امام حسن پاک اب یہ موجود رہتے میں فلمیں اس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک کہ اللہ اکبر بیٹھنے کو نہ کہا جاتا حالانکہ علی پاک کے بیٹے تھے اور یہ بڑے بہادر تھے بڑے دلیر تھے قد اونچا تھا مورخین نے لکھا ہے قد اتنا اونچا تھا ان کا کہ یہ اونٹ کی پیٹ پر ہاتھ رکھتے تھے کھڑے ہو کر کے اتنا اونچا قد اللہ نے دیا تھا شانے چوڑے چوڑے اور مضبوط جسم والے تھے بڑی خوبصورتی اللہ نے عطا کی تھی سخاوت بھی بڑی تھی شجاعت بھی بڑی تھی بلکہ ان کی شجاعت کو دیکھ کر ان کو ثانیہ حیدر قرار کا لقب اتا کیا گیا کہ یہ ثانیہ حیدر قرار ہیں اللہ اکبر اور پھر غازی عباس کو یہ جو غازی کا لقب ملا بارہ سال کی عمر میں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا اور جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ غازی کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ سے جیت کر واپس ہوتا ہے اور شہید کہتے اس کو ہیں کہ جو جنگ کے اندر اپنی جان قربان کر دیتا ہے جو قربان کر دے یا یوں کہہ لے اس کو جو کسی کی جان لے لے اس کو غازی کہتے ہیں یعنی زبردستی نہیں بلکہ واقعتاً حقیقتاً حق پر رہنے کے بعد اگر جان لے لے غازی کہتے ہیں جان دے دے شہید کہتے ہیں ان کو غازی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت ایک جنگ کے موقع پر مولا کائنات اپنے اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے آپ کی جنگ میں شرکت ہوئی مولا کائنات کی شریک ہوئے آپ تو اس وقت سامنے جو ہے وہ لاکھوں کا لشکر تھا اور آپ کے پاس ہزاروں کی فوج تھی آپ نے فوج پہ نظر دوڑائی سامنے اور اپنی فوج پر تو سامنے کی فوج میں سے لوگ کہہ رہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہیں تو آپ اس جنگ کے اندر اب اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو اس وقت آپ نے بارہ کے بارہ بیٹوں پر نظر ڈالی اور فرمایا تم میں کون علی کا بیٹا ہے جو جا کر کے ان سے مقابلہ کرے ان سے جا کر کے مقابلہ کرے تو اس وقت ایک شہزادے کھڑے ہوئے کبھی آن ابن علی کھڑے ہوئے کبھی محمد ابن علی کھڑے ہوئے کبھی محمد اکبر ابن علی کھڑے ہوئے کبھی حضرت محمد اسگر کھڑے ہوئے اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے کبھی عبداللہ ابن علی کبھی عمر ابن علی کبھی عثمان ابن علی اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ بابا ہم جائیں گے حالانکہ ان سب سے پہلے ان سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے پہلی بات میں وہ امام حسن تھے امام حسن پہلے کھڑے ہوئے کہنے گا بابا میں جاتا ہوں بڑے بہادر تھے بڑے شجاہ تھے مولا علی نے مسکرا کر کہا بیٹا میری بات گوھر سے نہیں سنی کہا بابا کیا کہ میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا لڑنے کے لیے امام حسن نے کہا تو میں جاؤں گا فرمایا بیٹا ابناعنا قرآن کہہ کر فیصلہ کر چکا کہ تم نبی کے بیٹے ہو علی کی سلب سے پیدا ہوئے ہو لیکن نبی کے بیٹے ہو میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا جائے علی کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی کا بیٹا قرار دیا قرآن نے تو میں چاہتا ہوں علی کا بیٹا کوئی جائے ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے رہے اور کسی نے کہا اتنے ٹائم میں اتنے ٹائم میں اتنے ٹائم میں اتنا لشکر اتنا لشکر یہ 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 غازی عباس کی عمر ابھی غازی نہیں کہلائے تھے مولا عباس کے عمر ابھی بارہ سال کی تھی یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لے کہ بابا میں جاؤں گا اور کہا کہ بیٹا کتنے ٹائم میں اس کو ختم کرو اس لشکر کو تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بابا میں جا کر جا کر پلٹوں اور دیر اتنی ہو جتنی آپ کی پلک جھپکے یہ لشکر ختم ہوگا کہ وہ کیسے کہ میں اس کو دیکھ لوں تو بھی یہ ختم ہو جائے میں اس کی ہلاکت کے لیے بول دوں تو بھی ختم ہو جائے اب یہاں پر کبھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے سے بھی لشکر ختم ہو سکتا ہے زبان سے بھی لشکر بولنے سے بھی ختم ہو سکتا اگر ایسی لشکر ختم ہوتے تو یہ جنگیں کیوں ہوئی لیکن وہاں چونکہ خود اعتمادی بول رہی تھی خود اعتمادی بول رہی تھی اور اگر اس کو حدیث سے کوٹ کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کی ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اب آپ مجھے بتائیں جب کم بیزن اللہ کہہ کر ان کا خادم اور ان کی اولاد مردوں کو جلا دے اور مار کہنے کے بعد جو ہے وہ زندوں کو مار ڈالے جب عبدالقادر جلانی کی یہ شان ہے ہے ان کی اولادوں میں تو پھر غازی عباس کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے غازی عباس کی شان تو بہت بڑی ہے تو یاد رکھے ولی اگر اہر کی نظر سے دیکھ لی تو لشکر مر بھی سکتا ہے لیکن بارحال حضرت مولا کائنات نے کہا تو پھر ایک کام کر اب جب تُو جاتا ہی ہے اس شان سے تو تجھے سجانے کا کام میں کروں امامہ باندھا تلوار دی بارہ سال کی عمر تھی اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک چاند دوسرے چاند کو سجا رہا ہوں یوں لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں علی اب جنگ کی تیاری خود کر رہے ہیں اور اگر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں اگر چشم تصور سے میں دیکھو تو یوں لگتا تھا کہ جیسے علی اپنے بچپنے میں کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں مشابیت اتنی تھی حسن میں اس قدر مشابیت تھی تصویرِ علی تھے اللہ ہو اکبر ہمارے تصورات اور ذوق کچھ اور ہی بات کرتے ہیں لیکن بات اتنی کرتا ہوں جب سجا کر سمار کر امامہ باندھ کر تلوار دے کر اور پھر ڈھال دے کر پٹکا بان کر جب گھوڑے پر بٹھایا اور پھر عباس بارہ سال کے لاکھوں کے لشکر کی طرف ہزاروں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر کی طرف جانے لگے سترہ بھائیوں کی نگاہیں عباس کی طرف ٹک ٹکی بان کر دیکھنے لگی کہ عباس کی شان سے جا رہے ہیں ایسے میں مولا علی کو خیال آیا میرا لال کیسے سج کر جا رہا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے تو آواز دی میرے غازی واپس آیا تاکہ تجھ پر سور ناس پڑھ کے دم کرو کہ کسی کی نظر نہ لگے علی کا کہنا تھا غازی واپس آ یہی غازی مولا عباس کی پہچان بن گئے اس لئے شہید ہونے کے بعد بھی دنیا ان کو غازی عباس کہہ کر پکارتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کافلہ حسین کے علم بردار تھے علم کربلا کا آخری تک ان کے ہاتھ میں رہا اور اس علم کی کیسی لاج رکھی آئندہ کی گفتگو کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سماعت کریں گے لیکن اس وفا کے ساتھ زندگی گزاری کہ امام حسین کو پوری زندگی کبھی بھئیہ نہیں کا بھائی نہیں اکثر مورخی نے لکھائے کہ جب بھی کہتے آقا حسین کہتے جب بھی کہتے آقا حسین کہتے امام کہتے کہ بھائی اور بھائی کیوں نہیں کہتے تو کہتے ہیں کہ میری ماں آپ کی امی کی خادمہ ہے اور آپ کی ماں بنت پیمبر ہے فاطمہ تظیر یہ تعظیم تھی ہی عدب تھا آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے حضرت عباس علمدار کو باب الحوائج کہا جاتا ہے یعنی آپ کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہے تمنایں پوری ہوتی ہے آرزویں پوری ہوتی ہے اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بڑا عدب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا اسی خاندان سے تھے لیکن جو اولاد فاطمہ تظہرہ تھے ان لوگوں کا بڑا احترام تھا بعض مورخین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے پتانی مورخ نے کہاں تک انصاف کیا ہے کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت غازی عباس حضرت علی اکبر کے ساتھ کبھی نے پوچھا علی اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو اپنے آپ کو جھکا کیوں لیتے ہو کہتے ہیں تصویر مصطفیٰ ہے فاطمہ کا پوتا ہے میرا سایہ علی اکبر پہ نہ پڑ جائے اور بے عدبی کے قریب معاملہ نہ ہو جائے اس لئے اپنے آپ کو جھکا لیا کرتا ہوں علی پاک کی اولاد ہو کر بھی احترام یہ تھا آل فاطمہ تزہرہ کا سیدہ فاطمہ تزہرہ کی آل پاک کا